آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز سلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں نوشین آج کی ہماری خصوصی پیشکش میں دیکھتے ہیں سابق صدر جمہوریہ اے پی جے عبدالکلام کی یوم پیدائش پر ایک خصوصی ریپورٹ ملکی گیارویں صدر جمہوریہ اور معروف سائنسدان بھارت رتن اے پی جے عبدالکلام کی یوم پیدائش ہے اے پی جے عبدالکلام دنیا بھر میں ایک مشہور معروف شخصیت کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کا شمار اکیسویں صدی کے سب سے بڑے سائنسدانوں میں ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ وہ ہندوستان کے گیارویں صدر بنے اور اپنے ملک کی قدمات انجام دی ہیں ایک سائنسدان کی حیثیت سے اس ملک کے لیے ان کے قدمات زیادہ عظیم تھی اس کے علاوہ اسرو یعنی انڈین سپیس ریسرچ اورگنائزیشن کی ترخی اور کارناموں میں ان کا رول قابل ذکر ہے عبدالکلام کی پروجرز کی سربراہ رہے اور کئی پروجرز کی رہنمائی کی ہے جس نے ملک کو طاقتور بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور وہی ایک تھے جنہوں نے اگنی اور پرتھوی جیسے میزائلوں کی تیاری میں نمائی قدمات انجام دی ہیں ہندوستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں اور دنیا کے ایٹمی لیگ میں ملک کی شمولیت کے لیے ان کے گرانخدر قدمات رہی ہیں عبدالکلام میزائل مین آف انڈیا کے نام سے جانے جاتے تھے اور ملک کے لیے ان کے تعاون کے لیے انہیں حکومت ہن نے ملک کے عالی ترین شہری اعزاز سے نوازا ہے جن میں بھارت رتن بھی شامل ہے نہ صرف انہیں ہندوستان میں ہی اعزازات سے نوازا گیا ہے بلکہ دیگر ممالک نے بھی انہیں کئی عزازات سے نوازا ہے اے پی جے عبدالکلام تمیلیڈوں میں پیدا ہوئے تھے اس وقت ان کے کمبے کی مالی حالت کافی خراب تھی لہٰذا کم عمری ہی سے انہوں نے اپنے قاندان کی مالی مدد کرنا شروع کر دی تھی لیکن انہوں نے کبھی تعلیم کو ترک نہیں کیا اپنی کمبے کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کو ہمیشہ جاری رکھا اور گریجویشن مکمل کیا اسی طرح کچھ کر دکھانے کے جنور نے انہیں سائنس دا بنا دیا عبدالکلام 1998 میں کیے جانے والے پوکران جوہری تجربہ کرنے والی ٹیم کے اہم حصہ رہے ہیں ملک میں ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے لیے عظیم قدمات رہی ہیں لیکن انہوں نے ملک کو دفاعی شعبے میں خودمختار بنانے کے لیے بہت کام کیا اور میزائل ٹیکنالوجی کو ترقی کے لیے اپنی سب سے بڑی شراکت کے لیے مشہور رہے جو میزائلوں کی ترقی ہے اور ملک کو طاقتور بنانے میں ان کا اہم کردار رہا ہے انہیں ہندوستان کے دوہزار دو گیارویں صدر کی حیثیت سے منتخب کیا گیا اپنے عہد صدارت کے دوران فوج اور ملک نے بہت سے سنگمیل تے کی ہیں جس سے قوم کو بہت تعبون ہوا انہوں نے کھلے دل سے قوم کے خدمت کی یہی وجہ رہی کہ انہیں پیپلز پریسیڈر یعنی آوامی صدر کہا جانے لگا اپنی میاد کے مدت کے حسطام پر وہ اپنے کام سے بہت مطمئن تھے اپنی زندگی کے دوران ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں لیکن ان کا سب سے قابل ذکر کام ہندوستان دوہزار پیس تھا جس میں ہندوستان کو ایک سپر پاور بنانے کا ایکشن پلان تھا دوہزار پندرہ میں اچانک ان کا دل کا دورہ پڑھنے سے شولنگ میں طلبہ کو لیکچر دینے کے دوران ان کا انتخال ہوا وہ ایک نامور سائنس دان اور ایک علمبردار انجینئر تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی قوم کی خدمت کی کیا دوسرے معنوں میں کہا جائے تو انہوں نے ملک وہ قوم کے لیے اپنی زندگی کو ہی وحف کر دیا تھا اور انہوں نے ملک کی خدمت کرتے ہوئے ہی ان کا انتقال ہوا ہے عبدالکلام کی موت پر ساری دنیا نے غم منایا انہوں نے کہا تھا قاب کھلی آنکھوں سے دیکھو اور اس کو حقیقت میں بدلنے لگ جاؤ اور یہ بھی کہا تھا کہ زندگی کو بامقصد بناو ناظرین ان کی یوم پیدائش پر آج سٹی انڈیا کی جانب سے انہیں ہم خراج اخیدت پیش کرتے ہیں اور ایسے ہی مزید خصوصی پیشکش کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیں اجازت اور آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز دوستو اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹیمنٹ تمام پرگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹیمنٹ پرگرام سے اپ ڈیٹ رہیں دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز موسیقی